اگر آپ نے 7.5% انکم ٹیکس بچانا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ نون فائلر ہیں تو 7.5% انکم ٹیکس آپ کو چارج کیا جائے گا اگر جو منتھری بل ہے 25000 سے اوپر ہے تو ابی ریسینلی جو بجلی کی جو پرائسیز ہیں کافی بڑی ہیں ان میں ٹیکس کا بھی ایک بڑا فیکٹر ہے تو آپ نے اپنے ایڈی کا نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کا بڑا سیمپل سا سانسا طریقہ ہے یہ پاور انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنی mnr.pitc.com.pk اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ آپ کے سامنے اوپر اڈریس اویلیبل ہے اس ڈریس کو آپ نے لکھنا ہے اور اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے میں آپ کو جو اس کا لنک ہے یہ بھی ڈسکرپشن بکس میں رکھ دوں گا تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک ونڈو اوپن ہوگی اور اس میں آپ نے جو آپ کا ریفرنس نمبر ہے جو بھی یوٹیلٹیز کا ریفرنس نمبر ہے وہ مینچن کیجئے اور یہ کرنے کے بعد جیسے آپ مینچن کریں گے اور تو آپ کے سامنے اس طریقے سے فارم اوپن ہوگا تو یہ انفرمیشن ہائیڈ ہے یہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس انفرمیشن پہ آپ اپنا جو آئیڈی کا نمبر ہے وہ اپڈیٹ کر دیں تو اگر آپ فائلر ہیں یا ایون فائلر نہیں بھی ہیں تو آپ پھر بھی اپنا آئیڈی کا نمبر اپڈیٹ کر دیں اور فار اگر آپ رینڈ پہ لے رہے ہیں یا آپ نے میٹر نیا لگوایا ہے تو انفرمیشن ٹیکس کے ریکارڈ میں تب تک اپڈیٹ نہیں ہوگی جب تک ہم بیلنگ سیکشن کو وہ انفرمیشن فارور نہیں کریں گے تو آپ نے سیمپل اپنا نام لکھنا ہے آئیڈی کا نمبر لکھنا ہے سیل نمبر لکھنا ہے اور اس انفرمیشن کو سمیٹ کر دینا ہے اور جیسے آپ سمیٹ کریں گے تو یہ آگے آئے گا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سکسیسفولی ریجسرڈ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ کرنے سے اگلے ماہ جو سیون پائنٹ فائی پرسنٹ انکم ٹیکس ہے جو نون فائلر کو چارج ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنا آئیڈی کاٹ فائلر کی بیس پہ اپڈیٹ کر دی ہے تو اس پہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں جو اگر آپ رینڈ پہ رہ رہے ہیں تو یہ یوٹیلٹیز اگر کسی دوسرے کے نام پہ ہے تو آپ اس آئیڈی کاٹ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ انفیمیشن بلنگ ڈپارٹمنٹ کو فاور کر دی جائے گی اور وہ اس کی بیس پہ اس کو اپڈیٹ کر دیں گے میں نے یہ بھی اپنا کیا ہے آپ بھی کر لیں تو نیکس منس انشاءاللہ میں سیون پائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس جو بل ہے وہ کم آئے گا اگر ہم اس ٹیکسی بل لیمٹ میں ہیں تینکیو ویری میک جزاک اللہ